اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل اس می کرن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پلیز ووئس کو اگنور کیجئے گا تھوڑا سا گلہ خراب تھا اس وجہ سے آج کی جو ریسیپی بہت گمی بہت مزددار دیسی مروک شوربہ جو بلکل دھابا سٹائل پر ملتا ہے بلکل وہی ریسیپی آپ لوگ کے لیے میں نے تیار کی ہے آپ لوگ اسے ضرور پسند کریں گے اور اسے ٹرائی کیجئے گا مجھے فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ لوگ کو یہ ریسیپی کیسی لگی ہے اور یہ بہت ٹیسٹی گریوی بنتی ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کے لیے ہمیں جو انگریڈینٹس چاہیے ہیں ان میں تقریباً پانچ چھوٹے عدد جو ہیں وہ پیاز لیے ہیں چار عدد ٹماٹر لہسن کے جوے لیے ہیں اور ہری میرچ ان سب کو ہم نے گرنٹ کر لینا ہے اور اس کا بنا لینا ہے پیسٹ تقریباً 200 گرام جو ہے وہ پریشر ککر کے اندر کیونکہ یہ دیسی مرگ ہے اس کو گلنے میں ٹائم لگتا ہے تو ہم پریشر ککر میں کوک سی ریسیپی بنائیں گے ٹھیک ہے 200 گرام جو ہے وہ میں نے ایل ایڈ کر دیا ہے اور اس کے اندر ہم جو پیسٹ بنائیں گے سبز میرچوں کا پیاز کا ٹماٹر کا وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس کی ہم نے بنائی کرنی ہے تب تک جب تک یہ اس کا پانی جو ہے وہ ٹماٹروں کا اور اس کے اندر پیسٹ بنا لکھ رہی ہے جو پانی ہم نے ایڈ کیا تھا اس کے ارابہ پیاز کا جو پانی تھا وہ خوشک نہ ہو جائے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولئے گا تاکہ میری نئی آنے والی ریسیپیز آپ تک فوراں سے پہن سکیں ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں اس کا پانی جو ہے وہ کافی حد تک ڈرائی ہو گیا ہے اس پوائنٹ پہ ہم اس کے اندر خوشک انگریڈینٹس اپنے ایڈ کریں گے اس کے اندر دو چمت سرخ میرچ ہے ٹھیک ہے ایک ٹی سپون حلدی ہے ایک ٹی سپون زیرہ ہے ایک ٹی سپون گرم مسالہ ہے دو ٹی سپون جو ہے وہ دھنیا پاوڈر ہے ایک ٹی سپون کالی میرچ ہے اور ایک بڑا چمت جو ہے وہ نمک کا ہے ٹھیک ہے یہ اس کے اندر ڈال کے اس کی ہم نے بہت اچھے سے بھنائی کرنی ہے تقریباً تین سے چار منٹ لگیں گے اور اس کی بہت اچھے سے یہاں پہ بھنائی ہو جائے گی جو پیاس کا کچھا پن ہے وہ بھی یہاں پہ ختم ہو جائے گا اس کے اندر اس کے علاوہ لیسن اور ٹیماتر ہم نے اس کے اندر پیس کے ڈالے ہیں وہ بھی بہت اچھے سے ٹی انڈر ہو کے اور ایک اچھی سی ہمارے پاس جو ہے وہ مسالہ والی گریوی تیار ہو جائے گی تین سے چار منٹ کے بعد ہم نے اس کے اندر تقریباً تین ٹی بل سپون جو ہے وہ دہی کے ایڈ کرنے ہیں اور اس کو تیر سے چمچ چلاتے ہوئے بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے اگین میں آپ سے کہوں گی کہ دہی ہمیشہ روم ٹیمپریچر کا یوز کیا کریں اس سے گریوی بہت اچھی منتی ہے اچھے اچھے فیڈبیک دیا کریں اچھے کمنٹ دیا کریں اس سے حسنا وضائی ہوتی ہے اور جب ویڈیو دیکھا کریں تو اسے لائک ضرور کیا کریں آپ سے صرف اتنا ہی چاہیے کہ آپ ویڈیو دیکھیں اسے لائک کریں اور اچھے اچھے کمنٹ کریں اس کے علاوہ اچھے دعائیں دیں آپ دیکھیں جی بہت اچھے سے دھولا ہوا ایک کےجی دیسی مورک ہے میرے پاس یہ ہم نے اس پوائنٹ پہ ڈالنا ہے جب ہمارا بلکل مسالہ ریڈی ہے آپ اس پوائنٹ پہ اس کے اندر ہم دیسی جو چکن ہے ہمارا وہ ڈال دیا ہے اس کو ہم نے اب چار سے پانچ منٹ یہاں پہ ہم نے بہت اچھے سے فرائی کرنا ہے اس سے کیا ہوگا جو ہمارے تمام مسالے ہیں وہ چکن کے اندر تک چلے جائیں گے اور چکن جو ہے وہ بہت جلدی ٹینر ہو جائے گا اس طرح سے اور اس کے علاوہ چکن اپنی شیپ کو بھی ہولڈ کر کے رکھے گا جب ہم خالی بوائل کرتے ہیں تو اس میں چکن کی جو شیپ ہے وہ ہولڈ نہیں رہتی ہے جو لیک پیس ہیں وہ تھوڑی سے بکھر جاتے ہیں لیکن جب ہم اس طرح سے چکن کو بناتے ہیں تو یہ ایک ایک بوٹی آپ دیکھیں گا بیکوز سیم ویسی رہے گی جیسے ہم نے ڈالی ہوتے دیکھیں قریباً چار منٹ ہو گئے ہیں ہمیں بنائی کرتے ہوئے اور بہت اچھے سے بنائی ہو گئی ہے اویل جو ہمیں کو سرفس پہ آ گیا ہے اور سمیل چکن کی وہ بھی ختم ہو گئی ہے اور تمام مسالے جو ہیں وہ جذب ہو گئے ہیں اس پوائنٹ پہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے پانی تو قریباً دھائی گلاس میں پانی دو گلاس پانی کے اس کے اندر رہ جائیں گے دھائی گلاس اس لئے ڈالیں دیکھیں تاکہ آدھا گلاس جو ہے وہ چکن ٹینڈر ہونے میں جو ٹائم لے گا اس میں جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے تو دھائی گلاس جو ہے وہ اس کے لئے آپ دیکھ لیے جو کہ جتنا شوربہ آپ کو چاہیے ہے تو یہ ریسیپی اس میں پتلا شوربہ ہی جاتا ہے تو اس لئے میں نے اس کے اندر دھائی گلاس پانی کے ایڈ کرنا ہے تاکہ ہم جو ہے وہ ریسیپی کو بنا سکیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ایک سپیشل مسالہ جو ہے وہ تمام گرم مسالوں کو سبز الائچی کو بڑی الائچی لونگ داچینی جائفل جویتری سب کو بہت اچھی سے کوٹ کے باریک سا مسالہ پیس لیا ہے یہ اب جب یہ ماشاء اللہ اب اکل ٹینڈر ہو گیا تیار ہے اس کے اوپر ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ٹھیک ہے اور دو چار جو سبز میٹچی ہیں وہ اس کے اندر ڈال دیں گے اس سے بہت اچھی خوشبو آئے گی اس کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیجئے اور دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ